اسلام علیکم دوستو آج جو ویڈیو ہے اس میں ہم بینک اسلامی کے آٹو کار فائنانس کے حوالے سے بات کریں گے بینک اسلامی آٹو فائنانس بھی فرہم کرتا ہے بینک اسلامی کے بارے میں میں نے اس سے پہلے بھی کچھ ویڈیوز بنائی ہیں بینک اسلامی کے مختلف اکاؤنٹس کے بارے میں جو کہ ظاہر ہے کہ اسلامی بینکنگ کو فروغ دے رہے ہیں تو بینک اسلامی اپنے کسٹمرز کو گاڑی بھی آفر کرتا ہے آپ آٹو فائنانس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور بغیر کسی سوت کے آپ انسٹالمنٹ پے کرتے ہوئے اپنی گاڑی کے مالک بن سکتے ہیں تو دوستو بغیر کوئی وغز آئے کہ ہم ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہوگی کہ اگر آپ پہلی دفعہ ہیں چینل پہ تو کانلی سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو مزید انفرمیٹی ویڈیوز ملتی رہیں تو دوستو بینک اسلامی ڈاٹ کم ڈاٹ ٹی کے جو ان کی افیشل ویب سائٹ ہے اس کے اوپر ہم موجود ہیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آٹو فائنانس کے بارے میں بینک کیا کہتا ہے تو آپ پرسنل کے آپشن میں آ سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھئے یہاں پر کنزیومر کا ایک لنک دیا ہوا ہے اس پر آپ کلک کیجئے تو جناب یہاں پر آپشن ہے اسلامی آٹو فائنانس کا تو اس حوالے سے دیکھتے ہیں کیا معلومات موجود ہیں یہاں پر تو دوستو بینک اسلامی برینڈ نیو کارز بھی آفر کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یوز اینڈ ری کنڈیشنڈ کار بھی موجود ہیں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں بینک اسلامی کی یہ پروڈکٹ جو ہے یہ بھی شریعہ کمپلائنٹ ہے تو مزید فیچرز دیکھتے ہیں تینیور آف آٹو فائنانسنگ جو ہے وہ ایک سال سے لے کے ساتھ سال تک کے لیے ہے کسٹمر ایکویٹی جو ہے وہ پندرہ پرسنٹ سے نینٹی پرسنٹ رکے یعنی کسٹمر ایکویٹی کا مطلب ہے کہ کسٹمر جو پے کرے گا انیشلی وہ پندرہ پرسنٹ کم سے کم پے کرے گا فائنانسنگ اوانڈ کی اگر بات کریں تو کم سے کم دھائی لاغ روپے سے لے کے ایک کروڑ روپے تک کی آپ فائنانسنگ لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ایک کروڑ سے زیادہ مالیت کی گاڑی کے لیے بھی اپلائے کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے تھوڑا سا ٹپیکل ہو جاتا ہے آپ کا کیس لیکن بہرحال ڈھائی لاغ روپے سے لے کے آپ ایک کروڑ تک کی گاڑی کے لیے بہت سانی اپلائے کر سکتے ہیں پروسسنگ چارجز کی بات کریں تو صرف بارہ سو روپے آپ سے چارجز لے جائیں گے آپ فرنٹ چارجز اور جو اس کے بعد ڈاکومنٹیشن اینڈ پروسسنگ فیس ہے جس میں فیٹ ٹیکس بھی ساتھ ہوگا وہ اماؤنٹ آپ سے لے جائے گا چھ ہزار دین سو روپے ایک ملین تک کی فائنانسنگ کے لیے اور اگر ٹین ملین تک کی فائنانسنگ آپ لے رہے ہیں تو وہ بھی چھ ہزار تین سو روپے آپ سے چارج کی جائیں گے پلس فیٹ ٹیکس اور دس ملین سے در اوپر کی فائنانسنگ ہے لیکن پچاس پلین سے کم ہے تو اس کے جو پروسسنگ چارجز ہیں وہ پندرہ ہزار چھ سو روپے ہوں گے پلس فیٹ اس کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ٹیکر انسٹالیشن جو ہے وہ لازمی ہے آپ کو تمام گاڑیوں میں ٹیکر لگوانا ہوگا بینک آپ کو ٹیکر انسٹال کر کے دے گا تکافل یعنی اسلامیک انشورنس کی بات کریں تو یہ آپ سے جو لیے جائیں گے 1.85 سے لے کے 2.8 پرسنٹ تک اس کا ریٹ ہوگا لیکن یہ ویری کرتا ہے آپ کی ویکلز کی ٹائپ کی اوپر دوستو یہ جو گاڑیاں آپ لیں گے بینک اسلامی سے وہ ڈی ایم کانسپٹ کے ذریعے دی جاتی ہے ڈی ایم کانسپٹ کا مطلب ہوتا ہے ڈیمنیشنگ مشارکہ دوستو ڈیمنیشنگ مشارکہ جو ہے یہ تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ کیا چیز ہے اس سے پہلے بھی میں نے ویڈیوز میں بتایا ہے غالبا لیکن میں ایک دفعہ پھر دورا دیتا ہوں اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو بھی آپ گاڑی بائی کر رہے ہیں وہ بسکلی صرف آپ نہیں بائی کر رہے ہوتے بلکہ بینک اور آپ دونوں مل کے بائی کر رہے ہوتے ہیں اور بینک جو ہے وہ اپنا جو حصہ ہے وہ آپ کو رینڈ پر دیتا ہے یعنی گاڑی جو ہے وہ آپ چلا رہے ہیں آپ اس کو یوز کر رہے ہیں اور آپ ایز ایر رینڈ جو ہے آپ بینک کو اس کا کرایا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ یونٹس ہوتے ہیں گاڑی کے یونٹس جو ہیں وہ آپ بائی کریں گے جس جیسے آپ یونٹس بائی کرتے رہیں گے ویسے جیسے گاڑی آپ کی ہوتی جائے گی اور جب آپ تمام یونٹس بائی کر لیں گے تو گاڑی ٹوٹلی آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہو جائے گی اور آپ اس کے فل آنٹ بن جائیں گے اور بینک جو ہے وہ اپنے حصے سے دسبردار ہو جائے گا اور گاڑی آپ کی ملکت ہو جائے گی اب یہاں پر نو نے کیلکولیٹر بھی دیا ہوا ہے آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں فر ایجامپل یہ دیکھئے یہاں پہ پرائیس آف ویکل لکھی ہوئے فر ایجامپل میں جو گاڑی لے رہا ہوں وہ ہے دس لاکھ روپے کی اور اس کا جو فائنانسنگ پیریٹ ہے وہ ہے فر ایجامپل فائیویرز اور کسٹمر ایکویٹی یعنی کہ میں اس میں جو پے کر رہا ہوں کسٹمر کو پے کر رہا ہے وہ فر ایجامپل فکٹین پرسنٹ پے کر رہا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ 2.8 یہاں پہ آٹومیٹکلی آ گیا اور کسٹمر کیٹگری کے اندر فر ایجامپل میں سیلریٹ پرسنٹ ہوں اس کو سیلیٹ کر لیتا ہوں اور سمیٹ کر دیتا ہوں تو یہاں پہ میری منتلی قسط یہاں مینچن ہو گئی تئیس ہزار چوبیس روپے تو اس طرح میں کیلکولیٹ بھی کر سکتا ہوں کہ مجھے کتنی منتلی قسطیں دینی ہیں اب بات کرتے ہیں الیجیبیلیٹی کے اوپر بینک اسلامی سے آپ کار لے سکتے ہیں اگر آپ کی سیٹیزنشپ پاکستانی ہے انکم آپ کی چالیس ہزار سے پچاس ہزار روپے ہے ایج لیمٹ جو ہے آپ کی اکیس سال کی ہے اور میکسیمم ایج کی جو ریلیکسیشن ہے وہ سکسٹی ایرز تک کے لیے ہے اور اگر بزنس میں نے آپ ہیں تو اکیس سال اور میکسیمم جو ڈیٹ ہے وہ پینسٹ سال تک کی ہوگی ڈاکومنٹیشن کی بات کرتے ہیں سیلریٹ پرسنٹ کے لیے اور ایک انڈرٹیکنگ دینی ہے ایس بی پی کی جانب سے وہ بھی فیلڈ کرے گا کسٹمر چھ مہینے کا بینک اسٹیٹمنٹ آپ نے دینا ہے کرنٹ سیلری سلپ دینی ہے سگنیچر سپیسیمنٹ فارم آپ نے شو کرنا ہے ون یئر آپ کا ایمپلائمنٹ پروف ہونا چاہیے کلیر اور ویزیبل کاپی آف آئی ڈی کارڈ ہونی چاہیے ٹو ریسنٹ فوٹوگریف پاسپورٹ سائز ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ پروسیسنگ چیک آپ دیں گے بارہ سو روپے کا اگر ہم بزنسمن کی بات کریں یا سیلپ ایمپلائیڈ پروفیشنلز کی بات کریں تو اس میں تمام چیزیں وہی ہیں جو سیلیٹ پرسنٹ کے لیے ہیں لیکن کچھ چیزیں اضافی ہیں ون یئر بینک اسٹیٹمنٹ آپ کا ہونا چاہیے اور آپ کا پروپرائیٹر شپ لیٹر ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ آپ نے کوپی آف اینٹین اینڈ کوپی آف انکم ٹیکس ریٹرن اور اینی ایتھینٹک بزنس پروف آپ نے شو کرنا ہوگا اور اگر آپ پارٹنرشپ پر بزنس کر رہے ہیں تو اینوسی ہونا چاہیے تمام پارٹنرز کی جانب سے جو بھی شیئر ہولڈرز ہیں ان کی جانب سے اینوسی ہونا چاہیے کہ جی انہیں کوئی اطراز نہیں ہے کہ آپ یہ کار بائے کر رہے ہیں بینک سے اب کچھ ایف ایکیوز دیکھ لیتے ہیں جو سوالات ہمارے ذہنوں میں اکثر آتے ہیں تو ان میں سے مین چیزیں جو زیادہ امپورٹنٹ ہیں وہ میں آپ سے ڈسکس کر دیتا ہوں منتھلی پیمنٹ جو ہے وہ کب سے سٹارٹ ہوگی تو اس کا جواب یہ ہے کہ منتھلی پیمنٹ will commence from the date on which the vehicle will be delivered to the client جب گاڑی آپ کو ڈلیور کر دی جائے گی تو تب سے ہی آپ کی جو منتھلی پیمنٹ ہے وہ سٹارٹ ہوگی اس سے پہلے نہیں ہوگی ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا جو کرایا ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے مختلف منس کا تو اس کا جواب یہ ہے کہ the rental will be revised on every 6 months یعنی ہر 6 مہینے کے بعد جو کرایا ہے وہ مارکیٹیٹ کے ساتھ سے کم یا زیادہ ہو سکتا ہے what are the rights and liabilities of the bank and the customer اس میں یہ لکھا ہے کہ the bank اسلامی اور جو کسٹمر ہے وہ joint owner ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا both are liable to bear all kinds of losses or damages to the vehicle as per their ownership ratio is there a penalty for late payment of rent تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ monthly payment اپنی time پہ نہیں دیں گے تو آپ کو بالکل اس کے اوپر charges پہ کرنے پڑیں گے لیکن وہ charges جو ہیں وہ bank کے پاس نہیں جائیں گے بلکہ وہ charges جو ہیں وہ ایک charity account میں جائیں گے through bank اسلامی which company covers the تکافل یعنی اسلامی انشورنس کونسی کمپنی دے گی تو اس کے لیے انہوں نے UBL سے مائدہ کیا ہوا UBL جو ہے آپ کو تکافل فراہم کرے گا کون کون سے گاڑیوں کے model جو ہیں bank offer کر رہا ہے auto financing کے لیے تو اس میں لکھا ہے کہ all models which are locally manufactured and also imported models which are not more than 12 years old at the time of maturity and 9 years old at the time of financing کیا اس auto financing میں کوئی hidden charges ہیں تو اس کا جباب یہ ہے کہ the auto financing contract provides detail of all charges taken in monthly payments other than defined in auto financing contract there are no hidden or extra charges additionally taken by bank اسلام تو کوئی additional اور hidden charges نہیں ہوں گے تو یہ کچھ important کیوریز تھی جن کا میں نے آپ کو جواب دیا جو already سائٹ پر لکھا ابھی ہے اچھا یہ تمام باتیں میں نے آپ کو بتائیں برینڈ نیو کار کے لیے تھی اب اگر ہم بات کریں یوز ان ریکنڈیشن کار کے لیے تو اس کی بھی یہی سٹرمز ان کنڈیشن ہیں یہی تمام چیزیں ہیں جیسا کہ ایک سے ساتھ سال کا دنیور پیریاد اور پندرہ سے نووے پرسنٹ جو ہے کسٹم ریکویٹی اور اسی طرح ڈھائی لا کم سے کم گاڑی کی مالیت ہونی چاہیے اور زیادہ ساتھ ایک کروڑ کی تو دوستو بہت آسان کر دیا ہے بینک اسلامی نے آٹو فائنانس اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سود سے پاک آپ کی پیمنٹ ہیں بہت سانی آپ ان یونٹس کو بائی کرتے رہیں گے اور آپ اپنی گاڑی کے مالک بن جائیں گے تو اگر آپ کبھی بینک کے ذریعے گاڑی لینے کا موڈ ہو رہا ہے تو آپ بینک اسلامی کو ضرور کنسیڈر کیجئے گا اسلامی بینک کے پانٹ اف یو سے آپ اپنی گاڑی کے مالک بن